مہا باپ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے بچوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا لیکن بازو کا اچھا نہیں بھی ہوتا ملے گئی اس ستارہ کو اس کے غرورتی سزا کل رات کو اسے سورج دکھوں گا اندھی ہو جائے گی وہ کہتا ہے ستارہ سے کہو یا تو میری محبت چن لے یا پھر اپنی مجبوریاں تو وہ بھی ازمان آ جاتا ہے وہ پی آر کرتا ہے پگلی تک سے مجھ سے زیادہ نہیں کرتا اکرم سے لڑائی تو نہیں ہوئی اس کی نہیں اممہ میدے سامنے تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی بعد میں ہوئی ہو تو بتا نہیں اسے اکرم بہت برا ہاں جانتی ہوں میں تو پوچھ فاتما سے تجھے تو وہ بتا دے گی اممہ ایک بات تو بتا دے گی مہا باپ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے بچوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بازو کا اچھا نہیں بھی ہوتا ہے پتر اب اولاد کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے اسے سوائے رب کے اور کوئی تو نہیں بدل سکتا فاتی تو رو رہی ہے میں تیری آنکھ میں آنسوں نہیں دیکھ سکتی رونا بند کر کیا کرو بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تجھے پتہ ہے نا ستارہ کتنا چاہا ہے میں نے اکرم کو بچپن سے اور کیا کیا ہے اس نے میں نہیں چاہتی کہ کہ وہ مجھے طلاق دے لیکن جو وہ چاہتا ہے نا وہ بھی نہیں ہونے دوں گی میں اگر وقت نے مجھے اس کے دامن میں عزبانے کی شرط رکھی دیا تو میں اس عزبانش پہ پورا اتروں گی ایسا سوچنا بھی نہیں ستارہ تیری عزت پیرا ایسے لاکھوں گھر قربان کرنے کی فاتی پاگل ہو گئی ہے تو کبھی اممہ با کے بارے میں سوچا ہے اگر تیری طلاق ہو گئی تو کیا گزرے گی ان پر پورا گاؤں باتیں کرے گا اور وہ کون سنے گا مجھ نہیں ہوگا جن کے گھر والے مر جاتے ہیں نا وہ بھی گزارہ کر لیتے ہیں میں بھی کر لوں گی مرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتی ہے یہ دنیا مگر جینے والوں کو ساری زندگی ان کے گناہوں کے ترازوں میں ہی تولتی رہتی ہے جو بھی لوگ کہیں گے نا ہم سن لیں گے ستارہ لیکن تو یہ سوچ خدا نہ کرے اگر کل کو یہ بات یہ بات نکل آئی اور امہ اببہ کو پتا چل گئی تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے نا تو فکر نہ کر فادی تیرے آنسوں کا حساب دینا ہی پڑے گا اکرم کو تو اکرم کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے میں 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 نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اکرم ایسا نکلے گا وہ تو وہ تو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا نکلے گا اب تو وہ نکل آیا اور اب اس کو اسی کی طرح جواب دینا پڑے گا یا رب کیسی ازمائش ہے کیسے پوری اتروں میں اس میں فاطمہ کی زندگی کا سوال ہے یا اللہ اس کا کوئی تو حل نکال اس سے پہلے کہ میری حمد میری محبت جواب دے جائے اپنی رحمت فرما میرے اللہ اپنی رحمت فرما مجھے تمہاری بلکل سمجھ نہیں ہے یہ اکرم آخر تو چاہتا کیا ہے جو چاہتا تھا شرط بتا دیئے اسے یہ کہاں کی اکرمہ دیا تھا ایسا کہاں ہوتا ہے رشتوں میں اے اور سب اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں رشتے کو نباتا ہے سب ایک جیسے نہیں ہے اکرم اپنا فیصلہ بدل ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا تو دوست ہے نا میرا اپنا فیصلہ نا سما تمہارا ہی بھلے کی بات کرتا ہوں تیرے اوپر کو بڑا نہیں ہے نا اس لیے تو ایسا ہوگیا ہے ریاض تو میری زد کو اچھی طرح جانتا ہے اور زد تو انسان سے بھی پیاری ہوتی ہے اور میری زد اتنی پیاری ہے کہ اچھا پلا ایمان والا پر ایمان ہو جائے یہ سب کر کے تمہیں ملے گا کیا مجھے کچھ نہیں ملے گا ملے گی اس ستارہ کو اس کے غرورتی سزا کل رات کو اسے سورج دکھاؤں گا اندھی ہو جائے گی مجبوریوں کو تیری محبت بنا دیا ہے فاطمہ سے بھی تو بہت محبت کرتی ہے تیرے غرور کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے ستارہ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اکرم تجھے پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور ایسی حد آج تک کسی نے گراس نہیں کی ہوگی جو میں کروں گا ستارہ میں نے تم سے محبت اس لیے نہیں کی تھی کہ میں بے حس ہو جاؤں بے بسی سے نفرت ہے مجھے ستارہ خود کو مجبوریوں کی قید سے ازاد کرو منہ یہ تمہاری جدائی مستقل بھی ہو سکتی ہے اور میں اس طرح نہیں جی سکتا دم کھٹ رہے میرا سدارہ تم پلیس ہاں فادی کیا بات کرنی ہے زندگی کے دریا کو وقت کے بے رحم طوفان سے بہت ڈر لگ رہا ستارہ اب کن طوفانوں کا سامنا کرنا ہے ہمیں مجھے اپنے لیے نہیں تیرے لیے ڈر لگ رہا ہے آج آج میری ملاقات آزاد سے ہوئی ہے کیا کہتا وہ ٹھیک تو ہے گلے تو بہت ہوں گے مجھ سے ہاں اسے بہت گلائے تس سے اور ایک بات جس سے جس سے میں بہت ڈر گئی ہوں وہ کیا؟ اس نے پیغام بھیجا ہے تیرے لیے وہ کہتا ہے ستارہ سے کہو یا تو میری محبت چن لے یا پھر اپنی مجبوریاں تو وہ بھی ازمان آ جاتا ہے وہ پیار کرتا ہے پگلی تک سے مجھ سے زیادہ نہیں کرتا اور مجھے یقین ہے اس بات کا جدائی کے سورج میں جلتی آنکھوں کو دیکھ کے آئی ہوا اور ایسی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے تو ٹھیک کہتی ہے فادی محبت تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے ہم جیسے بدقسمتوں کو نہیں تیری بات کا میں یقین نہیں کرتی تھی کہ ہم محبت نہیں کرتے لیکن اب اب مجھے یقین آگیا ہے کہ تو ٹھیک کہتی تھی واقعی واقعی میں اور اکرم محبت کرتے ہی نہیں تھے ایک دوسرے سے کیونکہ اگر وہ مجھے محبت کرتا نا تو ایک بار سوچتا ضرور اس محبت کے بارے پر اللہ کی بھی عجیبی فیصلے ہیں فادی جنہیں ملنا نہیں ہوتا انہیں ملا دیتا ہے اور جنہیں ملنا چاہیے انہیں جدا کر دیتا ہے ایسی بات نہ کر مجھے یقین ہے پورا ضرور ملے گی تو آزاد سے دل پہ ایک بوجھ سا ہے فادی جدائی کا بوجھ جسے میں سہنا ہی نہیں چاہتی اگر وہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے جیسے میری سانسوں کو لپیٹ رکھا ہو اور میرا دل دارا ہے اور چیز چیز کر کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیسے روکوں میں اسے کیسے ملوں اپنے آزاد سے تو ہی بتا دے کیسے دیکھوں اسے کیسے ملوں اسے کیسے ملوں اسے تو مات کھپرا تو ملے گی اسے تو دیکھے گی اسے وہ تیرا ہوگا تو آزاد کی ہوگی یقین ہے مجھے تجھو یقین ہے نا مجھ پہ